ائر بیک مکمل فارٹ چیک کرنے نا آر بی ام کتنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو میری پیارے دوستو امید کرتے ہیں سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ویلکم بیک ڈو سکیرا موٹرز ہمارے یوٹیوب چینل پر میں ہوں آپ کا مذبان زلفکار علی سکیرا دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انفرامیٹو ہونے والی ہے اگر آپ کے پاس ڈائی ہارسو ہائی جیٹ گاڑی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ اگر ائر بیک کی لائٹ آن ہو جائے اس کا کیا کرنا چاہیے اور اس گاڑی کی جو اس گاڑی کا جو آر پی ام ہے وہ کتنا ہونا چاہیے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ نے سکپٹ بلکل نہیں کرنی کیونکہ اتنی محنت کرنے کے بعد ویڈیو بنا کر آپ بھائیوں کی خدمت میں لے کے آتا ہوں زیادہ تر جو میکینیکل فالٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈائی ہارسو ہائی جیٹ کی ہی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ائر بیک کی جو لائٹ ہے اگر وہ آن ہو جائے تو کیا فالٹ ہوتا ہے جس میں اگر آپ سکینڈل لگوائیں گے تو وہ کود آئے گا بی ون ایٹ زیرو ون یہ کود آئے گا تو آپ کو پریشانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں میرا بھائی ائر بیک کی جو صورتیالہ وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہے ائر بیک جو سٹیرنگ کے اندر ائر بیک ہوتا ہے اس کے نیچے یہ چکری ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ کو میں یہ ویڈیو میں دکھا رہا ہوں یہ جو پہلے ڈلوائی ہوئی تھی یہ بلکل دیسی تھی نارمل تھی اب میں یہ جو لے کے آ رہا ہوں یہ انہوں نے دی ہے مجھے دو ہزار پی کی قابلی جپانی ہے اور دو ہزار پی کی لس کر کے مجھے انہوں نے دیا ایسے وہ کہہ رہے تھے کہ پچیس سو روپیس کا ریٹ ہے تو برحال دوستو یہ اگر آپ کی گاڑی میں ائر بیک کی لیٹ آن ہے تو پہلے آپ سکینر لگویں سکینر لگانے کے بعد اگر کوڈ آ رہا ہے بی ون ایٹ زیرو ون تو پھر آپ کو یہ کام کروانا پڑے گا کسی قسم کی کوئی اور تبدیلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جو الیکٹریشن ہوگا وہ تھوڑا سمجھ دار ہونا چاہیے یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں الحمدللہ کافی سالوں سے میرا ان سے تعلق واسا ہے اور بہت ہی زیادہ گاڑیوں کا کام میں ان سے کروا چکا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ فیٹنگ ہو رہی ہے ان کے جو پوائنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ہلکا سا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے یہ بات ذہن میں رکھئے گا مزید لوکیشن ہے ہماری عارف والا دوستو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی گاڑی ہے خاص کر یہ ڈائی ہارٹسو ہائی جیٹ گاڑی اور آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ یہاں آگ کر یہ کام کوئی بھی کروا سکتے ہیں اب یہ دوستو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ستارہ موڈل گاڑی ہے بلکل فریش پیز ہے تو تقریبا اب آٹھ سے دس دن ہو چکے ہیں پہلے میں نے اس گاڑی کا انجن نیو ڈلوایا اور اب جو دوسرے کام ہے وہ میں کام کروا رہا ہوں الحمدللہ آج مکمل کام ہو چکے ہیں یہ صرف آخری سٹیپ تھا جو ائر بیک کی لائٹ آن تھی تو اس سلسلے میں یہاں پر میں آیا ہوں اور آج کی یہ ویڈیو میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا آج کی یہ ویڈیو میں کہ اس گاڑی کا جو آر پی ایم ہے مینول گیر والی گاڑی کا کتنا ہونا چاہیے اس سے پہلے جو میرے پاس گاڑی تھی اس کا نو سو آر پی ایم تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہترین دوستو اب یہ چکری نیو ڈلوائی گئی ہے اس گاڑی میں تو اب اس کی جو لائٹ ہے ائر بیک کی لائٹ وہ آف ہو چکی ہے وہ آف ہو چکی ہے یہ اس کو چکری کہتے ہیں اس کا سٹیرنگ کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق واسطہ ہوتا ہے پانچ شکر آتے ہیں لیفٹ اور پانچ ہی رائٹ ٹھیک ہو گیا تو اکثر اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے آپ کی گاڑی میں تو آپ کی یہ جو ہارن ہے یہ بھی نہیں چلے گا اور ائر بیک کی جو لائٹ ہے وہ بھی آن ہو جائے گی گاڑی دوستو آپ کے پاس اگر کوئی بھی ہو اس میں کسی قسم کا فارک نہیں چھوڑنا چاہیے اب یہ جو گاڑی ہے میرے پاس ابھی کچھ ہی دن پہلے یہ میں گاڑی لے کر آیا ہوں بلکل فریش پیس ہے لیکن ڈاؤٹ جس چیز میں ہو وہ ڈاؤٹ میں کلیر کروا اچھے طریقے سے کرواتا ہوں کوئی ایسا کام نہیں چھوڑتا کہ کوئی دوست مجھ سے گاڑی پرچیز کر کے لے کے جائے اور بعد میں مجھے اعتراض کرے گاڑی سے اگر آپ نے پٹرول کی ایوریج لینی ہے تو دوستو گاڑی کی جو بھی پرابلم ہوگی اس کو آپ نے کور کرنا ہوگا ہمارا جو پہلا فارٹ جو مسئلہ تھا ایر بیک کی لائٹ والا وہ تو بلکل کلیر ہو چکا ہے اب ہم چیک کریں گے اس کا آر پی ایم اور ٹمپریچر یہ کتنی رگری پر یہ اس گاڑی کا جو فین ہے وہ آن ہوتا ہے یہ بھی میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں ایک دو دوستو نے مجھے سوال کیا تھا اب مجھے یاد آگیا اس گاڑی کا جو فین ہے دوستو وہ ایک سو سے لے کر ایک سو ایک تک ایک سو دو ایک سو ایک ایک سو دو اتنے پار اس گاڑی کا جو فین ہے وہ آن ہو جاتا ہے اور کچھ سیکنڈ چلنے کے بعد آف ہو جاتا ہے تو یہ جو چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوستو میں نے جو چیزیں چیک اپ کرنی ہوتی ہیں اس میں فیول انجائٹر کا جو سسٹم ہوتا ہے ٹائمنگ ہوتی ہے پٹرول کی جو بھی آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے اور اس کا پریشر آر پی ایم اے سی چلانے کے بعد کتنا آر پی ایم ہونا چاہیے اے سی کے بعد وہ بھی میں آپ کو چیک اپ کر کے دکھا دیتا ہوں بغیر اے سی کے ماشاءاللہ الحمدللہ اس گاڑی کا جو آر پی ایم ہے وہ ساڑھے آٹھ سو پر آیا ہوا ہے وہ میں آپ کو کلوز کر کے بھی دکھا دیتا ہوں پہلے والی جو میرے پاس گاڑی تھی اس گاڑی کا جو آر پی ایم تھا وہ نو سو پھار تھا یہ بات ذہن میں رکھے گا دوستو میں جو بھی کام کرواتا ہوں ہلکی سی بھی کوئی اگر پریشانی مجھے محسوس ہو تو وہ میں کنفیوزن والا کام نہیں کرواتا وہ میں بلکل نیو ڈلوا دیتا ہوں اس گاڑی کا انجن کے علاوہ مینی فول تھرارٹل باڈی وغیرہ وغیرہ کافی زیادہ چینجنگ میں نے کی ہیں اگر آپ نے گاڑی سے پٹرول کی ایوریج اچھی لینی ہے تو دوستو گاڑی کے اوپر خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے دوستو آج کی یہ جو ویڈیو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا جو ائر بیک کی لائٹ ہوتی ہے اس میں جو کوڈ آتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا وہ مسئلہ کور کر کے آپ کو دکھایا اور آر پی ایم جو ہے اس گاڑی کا ساڑھے آٹھ سو پر ہے بغیر ایسی کے اگر آپ ایسی نیوٹل گاڑی میں ایسی آن کریں گے تو تو اس کے بعد جو آر پی ایم آئے گا وہ بارہ سو سے لے کر تقریباً چودہ سو تاک پندرہ سو تاک آر پی ایم اس گاڑے کا جا سکتا ہے تو یہ سکینر مکمل لگوانے کا میرا جو طریقہ کار ہے دوستو میں نے فیول انجیٹر بھی چیک اپ کرنے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ایسیوز ہوتے ہیں اور اس گاڑی کے جو کیٹالیٹک والا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی مکمل اس کے جو سینسر لگے ہوتے ہیں ان کی ورکنگ چیک اپ کرنی ہوتی ہے اگر پٹرول کی ایوریج لینی ہے تو دوستو یہ مکمل کام کروانے پڑتے ہیں دوستو تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ بھائیوں کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر آپ کے پاس بھی ڈائی ہارسو ہائی جیٹ گاڈی ہے تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز یہاں پر ملتی ہی رہیں گی یہ ہماری لوکیشن ہے آرف والا یہ استاد حسن صاحب ہیں آرف والا میں ماشاءاللہ بہت ہی ایکسپلٹ ہیں اور میں اکثر ہی جو الیکٹریشن والا کام ہوتا ہے وہ انہی سے کرواتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو یہاں پر ملتی ہی رہیں گی یہ دوستو میرے پاس جو گاڑی ہے یہ مینویل گیر میں گاڑی ہے الحمدللہ اس کا کام کروانے کے بعد اس گاڑی کی جو پٹرول کی ایوریج ہوگی وہ ستارہ سے اٹھارہ کلومیٹر گارنٹی کے ساتھ ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں السلام علیکم